السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و محترم ناظرین پروگرام احکام قربانی میں ایک بار پھر چند سوالات لے کر کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں آج سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان زندگی میں پہلی مرتبہ قربانی کر رہا ہو تو کس کے نام سے قربانی کرے زندگی میں پہلی مرتبہ قربانی کر رہا ہو تو کس کے نام سے قربانی کرے آج کل چونکہ میزاج بنا ہوا ہے کہ ہم پہلی مرتبہ قربانی کر رہے ہیں لہٰذا ہم اپنی آقا پیار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کریں پھر بعد میں اپنے گھر کے بڑوں کے نام سے قربانی کریں اس کے بعد ہمارا نمبر آئے گا جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر پہلی مرتبہ آپ مالک کے نصاب ہوئے ہیں اگر پہلی مرتبہ آپ کے اوپر قربانی فرض ہوئی ہے تو آپ ہی کے نام سے قربانی ہوگی نہ کی پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے آپ کو کہ آپ ایک کے بجائے کئی قربانی کر سکتے ہیں تو اپنے نام سے آپ ضرور کریں اب اس کے بعد حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کریں اپنے گھر کے بڑے بزرگوں کے نام سے کریں یا کسی کے بھی نام سے آپ کر سکتے ہیں مگر اپنے نام سے ایک ہونا ضروری ہے اب ایک سوال کسی نے یہ بھی کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا کسی نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا کہ ہم اس جانور کی قربانی کریں گے مگر کچھ دنوں کے بعد ارادہ بدل گیا سوچ رہے ہیں کہ بڑا خوبصورت جانور ہے اچھا جانور ہے دل لگ گیا اس سے تو اب ارادہ یہ بنا کہ ہم اس جانور کی قربانی نہیں کریں گے اس جانور کو پال لیں گے ہم دوسرے جانور کو خرید کر کے اس کی قربانی کریں گے تو کیا اس جانور کو رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں اگر امیر آدمی نے غنی آدمی یا جس کے اوپر قربانی واجب تھی اس شخص نے قربانی کی نیت سے جانور خرید اور اس کے بعد ارادہ بدل گیا تو ٹھیک ہے وہ کر سکتا ہے یعنی وہ جانور رکھ لے اور دوسرا جانور خرید کر کے اس پرقاب نہیں کر لے اور اگر فقیر جس کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی اگر اس نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا اب وہ چینج کرنا چاہتا ہے کہ اسے رکھ لے اور دوسرے جانور کے قربانی کرے تو ایسا نہیں کر سکتا اب ایک سوال یہ بھی ہے کسی نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی یا اپنے بچوں کے نام سے قربانی کرنا چاہے تو کیا اجازت ضروری ہے یا بغیر اجازت کے بھی قربانی ہو جائے گی تو دیکھئے بیوی کے اوپر قربانی ماجب بچوں کے اوپر بھی قربانی ماجب اب باپ یہ سوچ رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی جانب سے اور اپنی بیوی کے نام سے قربانی کریں تو شرط یہ ہے کہ جن جن کے اوپر قربانی واجب ہے ان سے اجازت لیں ان کو اطلاع کریں اجازت لیں کہ ہم تمہارے نام سے قربانی کریں گے ہم تمہارے نام سے قربانی کریں گے تب قربانی ہوگی اگر بلا اجازت قربانی کی تو قربانی نہیں مانی جائے گی اب ایک سوال یہ بھی کیا گیا ہے کہ اگر قربانی واجب ہے قربانی واجب ہے مگر کسی سبب سستی کی بنیاد پر کاہلی کی بنیاد پر بے توجہی کی بنیاد پر یا اتنا مصروف رہا کہ قربانی کے طرف اس کی توجہی نہیں گئی یا کسی بھی سبب قربانی واجب ہونے کے باوجود قربانی نہیں گئی تو کیا حل ہے اس کا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اب اس کے اوپر قربانی کی قضا نہیں ہے کہ اگلے سال ایک کے بجائے دو جانوروں کی قربانی کرے ایسا نہیں ہے یا بعد بے جانور کے قربانی کرے ایسا نہیں ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ قربانی کے جانور کو یا قربانی کے جانور کی قیمت کو صدقہ کریں ایک بکری کی قیمت صدقہ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ